بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیانے سبب عافیت سکون و عافیت کے سبب کے بیان میں عافیت کے معنی آرام کے سکون کے آتے ہیں اور یہاں مراد یہ ہے کہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے یہ زندگی کیسے آرام اور سکون کے ساتھ گزرے اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العصد نے یہ دنیا کی زندگی رکھی ہے دو زندگی رکھی ہے ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بندی کو حقیقی آرام حقیقی سکون اور حقیقی عافیت یہ آخرت کی زندگی ہی کے اندر ملے گا اس لئے کہ اللہ رب العصد نے اس زندگی کو سکون حاصل کرنے کے لئے مزہ لینے کے لئے عرام کرنے کے لئے ہی بنایا ہے چونچہ جنت تو اسی کا نام ہے جنت میں بندے لائیں گے تو اس میں نہ وہ تھکیں گے نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی نہ ان کی زندگی ختم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے اور جو ان کا جی چاہے گا وہ کھائیں گے پہنیں گے اور دنیا کی زندگی ہے اس کو اللہ رب العصد نے آزمائش والا زندگی بنایا ہے دنیا کی زندگی کے مطالق حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا جنت المؤمن الدنیا سجن المؤمن دنیا یہ مؤمن کے لئے قید خانا ہے یعنی جس طرح قیدی جیل کے اندر ہوتا ہے قید ہوتا ہے تو اس قید کے اندر اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن قیدی بھی مختلف درجے کے ہوتے ہیں جو قیدی اچھے ہوتے ہیں بڑے قیدی ہوتے ہیں عزت والے ہوتے ہیں تو ان کو جیل کے اندر تو رکھا جاتا ہے لیکن وہاں ان کو وی آئی پی زندگی بھی دی جاتی ہے چانچہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو تھٹ کلاس جیل کھانے میں رکھا جاتا ہے اور جو اچھے مجرم ہوتے ہیں یعنی ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو اچھے قید کھانے کے اندر رکھا جاتا ہے ان کو سہولیات دیئے ہیں اسی طرح یہ دنیا کی زندگی یہ قید کھانا تو ہے مومن کے لئے لیکن جو مومن اچھے صفات اندر لائے گا اچھے صفات کو اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا ہی کے اندر ہی اس کو آرام بھری سکون بھری بھی آئی پہ زندگی لیں گے تو وہ کیا صفات ہیں بندہ اپنے اندر لائے بندہ ان چیزوں کو اختیار کرے تو آفیت بھری زندگی مل جائے شیخ فرید اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر اسی کو بیان کیا ہے تو کہہ رہے ہیں در بیان سبب عافیت سکون و عافیت کے سبب کے بیان میں آفیت راگر بخواہی اے عزیز اے عزیز اگر آفیت و آرام کا طلبگار ہے اے عزیز اگر تو آفیت و آرام کو چاہتا ہے می تواند یافتن در چار چیز یافتن کے معنی پانا حاصل کرنا می تواند یافتن در چار چیز تو تو چار چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے تو چار چیزوں سے اس عافیت و آرام کو پا سکتا ہے چار چیزوں کے اندر عافیت و آرام کیا کیا ہے اے منی و نعمت اندر خاندان تندرستی و فارغت باد عزیز ایک تو ایمنی یعنی اتمنان اور دوسرا نعمت یعنی دولت ایمنی و نعمت اندر خاندان سکون یا اتمنان و نعمت اور دولت اندر خاندان خاندان میں خاندان میں یعنی گھر میں کنبہ میں تندرستی و فراقت باد عزیز اور تندرستی و فارغ الوالی تو چار چیزوں سے ایک تو آدمی اتمنان اور دوسرا دوسری چیز ہے دولت اور خاندان کی اندر اپنے امبے کے اندر گھر والوں کے ساتھ تیسری چیز ہے تندرستی صحت اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی کو فرصت کے اوقات ملے فرصت کے لمحات ملے چونکہ بانعمت امانی باشدت آفیت 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 رازعو نشان باشدت تو چونکہ بانعمت نعمت دولت کے معنی میں چونکہ بانعمت امانی باشدت کیونکہ دولت تیرے لیے باعث سکون و اتمنان ہوگی آفیت آفیت رازعو تو امانی باشدت دو شکل آدمی اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور اس کو جو اللہ رب العزت نے جیسے حکم دیا اس کے موافق خرج کرے تو وہ دولت انسان کے لیے بہت ہی سکون اتمنان قبائش ہے اور دوسری ہے کہ آدمی دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے اور کنجوسی اور بخیلی کے ساتھ زندگی گزارے جہاں خرج کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ خرج نہ کرے تو وہ دولت آدمی کے لیے باعث سے تکلیف ہوگی اور اس سے اس کو سوائے تکلیف اور پریشانی اور ذہنی ملزن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگی تو مانو دولت یہ آدمی اس کو جس طریقے سے حاصل کرتا ہے خرج کرتا ہے اس کا حصر پڑتا ہے بادلے فارغ چوباشی تندرست دیگر اس دنیا نبایت ہیچ جست کیا رہے بادلے فارغ وہ دل جو افکار و خیالہ سے خالی ہو جس لئے کہ نہ فکر نہ ہو بادلے فارغ چوباشی تندرست افکار سے خالی تل ہوگا باشی تندرست تو تندرست ہوگا دیگر از دنیا نبایت ہیچ جست دنیا سے مزید کچھ نہ تلاش کرنا چاہیے دنیا سے چار چیز بین کی گئے ہیں دیگر از دنیا دنیا سے نبایت نہیں چاہیے ہیچ جست کچھ اور تلاش کرنا یعنی چار چیز یہ اگر کسی کو مل جائے تو اس کو سکون وعافیت دیگر تو انہیں کہا آدمی کے ایک صحت منہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی آج کل زمانے میں خاص طور پر آدمی کے ذہن میں افکار و خیالات ہوتی اس لئے آدمی سکون وعافیت کی زندگی بسر نہیں کر پاتا اس کے بعد برمی 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 یہ فعلی نہیں مت پورا کر تا توانی جہاں تک ہو سکے برمی ور تا توانی کام نفس جس قدر ممکن ہو نفس وں کے مقصد نہ ہو prefix جس قدر ممکن برمی نفس جہاں تک ممکن ہو نفس ام م نفس کا مقصد پورا نہ کر تا اخت ای پی س در در نفس تاکہ تُو اے لڑکی نفس کے جان میں نہ فسے تو یہ انسان اگر اپنے نفس پر قابو پا لے تو اللہ رب العزت کے حقام کو پورا کرنا بہت ممکن ہو جاتا ہے اس لئے اپنے نفس امارہ نفس امارہ کی ہمیشہ مخاصبت کرنے چاہئے اس کی اتباع نہیں کرنے چاہئے ترمین نہیں زیر پا آور ہوای نفس را کم بھی دو کم بھی دو کم بھی دو دہ بہرہ ہائے نفس را تو زیر پا پیر کی معنی پا معنی پیر اور زیر معنی نیچے زیر پا آور ہوای نفس را ہوای نفس را کہہ خواہش نفسانی کو زیر پا آور پیر کی نیچے کچل لے پیر کی نیچے یعنی کچل لے زیر پا آور ہوای نفس را نفسانی خواہش کو کچل لے کم بھی دو دہ بہرہ ہائے نفس را نفس کو اس کا حصہ کم سے کم آتا کر وہی اپنے خواہش نفسانی کو زیادہ سے زیادہ کچلنا ہے آدمی اگر تھنڈ کا موسم ہے بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا خضر کی نماز کا وقت ہو گیا موسم بہت تھنڈا ہے پانی تھنڈا ہے آدمی کا دل چاہتا ہے کہ آدمی نماز قضاء کر دیں لیکن آدمی کو اپنے نفس کے سکھاہش کو کچلنا ہے کچل کے اٹھ کر تھنڈے پانی سوزو کر کے مسجد میں جاگے نجمات کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو یہ ہے نفس کو کچلنے کی ایک شکل آگے ہیں نفس و شیطان می ورند از رہ ترہ تا بیندازند اندر شہ ترہ کہ نفس و شیطان یہ دو چیز ہیں ایک تو نفس اس کے تعلق انسان کے اندر جو خواہش ہے نفس امارہ اس سے ہوتا ہے اور شیطان اس کے تعلق خارج سے ہے یعنی شیطان جو انسان کے دل کے اندر وہ ساٹھا لکھا تو کبھی کبھی دونوں مدرادی بھی استعمال ہوتا ہے نفس و شیطان می ورند از رہ ترہ نفس و شیطان تجھے را سے بھٹکا دیتے ہیں نفس و شیطان می ورند از رہ ترہ نفس و شیطان تجھے را سے بھٹکا دیتے ہیں تا بیندازند اندر چہ ترہ تاکہ تجھے کوئے میں پھیک دیں تو آگے نفس را سرکو و دائم خاردہ نفس کا نفس را سرکو و دائم خاردہ نفس کا ہمیشہ سرکو چل اور زلت کا برطاو کر خاردہ اور زلت کا برطاو کر نفس کا ہمیشہ سرکو چل و دائم خاردہ اور ہمیشہ زلت کا برطاو کر تا توانی دورش از مردار دار تاکہ تو حرام سے دور رہے از مردار مردار بنے ہوئے کہتے ہیں یہاں مراد حرام مردار بھی حرام ہوتا ہے تا توانی دورش از مردار دا تاکہ تو حرام سے دور رہے نفس ودرہ ہر کے سیرش می کند در گناہ کردن دلیرش می کند نفس اممارہ کا پیٹ بھرنے والا نفس ودرہ ہر کے سیرش می کند نفس اممارہ کا جو شخص پیٹ بھرتا ہے یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے در گناہ کردن دلیرش می کند اسے گناہ کرنے میں دلیر اور جری بنا دیتا ہے در گناہ کردن اسے گناہ کرنے میں دلیرش می کند دلیر اور جری بنا دیتا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ کافر یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے فاسق فاسق ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور مومن یہ سچا جو مومن ہوتا ہے اللہ کی احکام کا پابند ہوتا ہے خواہشات کے پر لے تو حدیث میں آیا ہے کہ دونوں مومن اور کافر یہ دونوں مومن اور فاسق یہ دونوں گناہ کے سلسلے میں مختلف ہوتے ہیں مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس کے سر پر گر جائے اس کو پچھل لے اس لئے کہ وہ اپنے خواہشات کی پر بھی نہیں کرتا اس لئے گناہ اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے گناہ پر جھری نہیں ہوتا اس کے مقابل فاسق یہ گناہ کو عادی ہوتا ہے خواہش نفسانی خواہش کا پیروی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو اتنا دیلیر بنا دیتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی کو اڑا دیتا ہے اس کے بدن پر کسی کے بدن پر مکھی بیٹے اس کو اڑا دے تو فاسق گناہ کرنے کو اتنا ہی آسان سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے نفس نے اس کو گناہ پر دیلیر ہو جری بنا دیا خلق خدرہ دور دا از ہر مزہ اپنی ذات کو ہر مزہ سے دور رکھ تانیفتی در بلاو در بزہ بلا اور بزہ بلا اور زہ تقریبا قریب قریب ہیں مصیبت اور گناہ بلا مانی مصیبت اور بزہ مانی گناہ تانیفتی در بلاو در بزہ تاکہ مصیبت گناہ سے محفوظ رہے خلق خدرہ از ہر مزہ دور دا از ہر مزہ اپنی ذات کو ہر مزہ سے دور رکھ تانیفتی در بلاو در بزہ تاکہ مصیبت گناہ سے محفوظ رہے زعاب و نان تا لب شکم را پر مساز ہمچو حیوان بہر خود آخور مساز آب منہ پانی نان منہ روٹی حتی منہ دک لب منہ ہوت شکم منہ پی اور مساز یہ خیل نہیں ہے مت بھر کے معنی زعاب و نان تا لب شکم را پر مساز پانی اور روٹی سے پیٹ مو تک مد بھر پانی اور روٹی سے پیٹ مو تک مد بھر ہمچو حیوان بہر خود آخور آخور کے معنی چراغہ کہتے ہیں جس میں مدوشی لوگ چرتے ہیں ہمچو حیوان بہر خود آخور مساز حیوان کی طرح اپنے لیچ چراغہ نہ بنا روز کم خور اگرچہ سائم نیستی پر مخور آخر بہائی نیستی کہہ رہے ہیں روز ہر دن کم خور کم کھا اگرچہ سائم نیستی خواہ تُو روز دار نہ ہو روز کم خور گرچہ سائم نیستی ہر دن کم کھا خواہ روز دار نہ ہو پر مخور آخر بہائی نیستی مو تک مدبر مو تک مدبر کہ تُو جانور نہیں ہے پر مخور آخر بہائی نیستی مو تک مدبر کہ تُو جانور نہیں ہے یعنی کھانا کم کھانا چاہیے اور جتنا ہو سکے بلکہ شیخ سادی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کھانا جب کھاتے ہیں تو ٹھے ٹھے گے کھاتے ہیں اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں زاہی لوگ ہوتے ہیں وہ قدر سدھ رمک یعنی اتنا کھانا جسے جان بستکی آدمی زندہ رہ سکے اتنا کھانا کھاتے ہیں اور جو بنماش اور خاصت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ سانس لینے کی جگہ نہیں ہو تو یہ زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے کم کھانے کے ادھر ڈالنے چاہیے آئے کھانا خابی ہم شبتہ بھر روز آئے رات بھر صبح تک سونے والے بھر گوھر خود چراغ بھر روز گوھر کے معنی قبر اور افروزن سے یہ بھر روشن کرنے کے معنی میں بھر گوھر خود چراغ بھر روز اپنی قبر کے لئے چراغ روشن کرنے خواب و خور جز پیش انعام نیز خوب تگار بھر از انعام نیز خواب کے معنی سونا اور خور کے معنی کھانا اور پیش کے معنی طریق اور انعام کے معنی چوپائے خواب و خور جز پیش انعام نیز کھانا اور سونا صرف چوپائے کا طریقہ ہے موشیوں کا طریقہ ہے خوب تگار بھر از انعام نیز سونے والوں کا بھر از انعام نیز انعام میں سے کوئی حصہ نہیں خوب تگار بھر از انعام نیز سونے والوں کا انعام میں کوئی حصہ نہیں جو آدمی کسی مسابقہ میں حصہ لیتا ہے تو اس میں اگر آگے مکل جائے صفقت حاصل کر لے اس کو انعام ملتا ہے اور جو آدمی سونے میں گزارت زندگی اس کو کوئی انعام نہیں ملتا ہے مسابقہ میں حصہ لینے اسی طرح دنیا کے زندگی ہے اگر آدمی اس میں اللہ کی والد کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کو آخرت میں انعام ملے گا اور اگر سونے میں گزار دیں تو کوئی نام نہیں آئے پسر بسیار خواہی خفت خیز اگر خبرداری زخود بے گفت خیز آئے لڑکے بسیار خواہی خفت خیز بسیار خواہی خفت یہ قبر کے پارے میں کہنے آئے پسر بسیار خواہی خفت آئے لڑکے اگر قبر میں بہت سونا چاہتا ہے اے لڑکے اے پسر اے لڑکے بسیار خواہی خفت اگر تو قبر میں بہت زیادہ سونا چاہتا ہے اگر تو قبر میں آرام سے سونا چاہتا ہے خیز تو پسر بسیار خواہی خفت خیز اے لڑکے اگر قبر میں بہت ہی آرام سے سونا چاہتا ہے اگر خبرداری خود بے گفت خیز اگر اپنا خیال ہے تو بے گر کہے اٹھو دل دل دلی دنیا دو بستن خطا است دامن ازوے گر تو برچینی روا است اس زلیل دنیا میں دل لگانا غلطی ہے دامن ازوے گر تو برچینی روا است اگر تیرا اس سے پہلو تہی اختیار کرنا دامن ازوے گر تو برچینی روا است تیرا اس سے پہلو تہی اختیار کرنا ہی درست اور اچھا ہے ازشہ دل بندی بدنیا دنی چون جاوید درو بودنی کہے ازشہ دل بندی بدنیا دنی زلیل دنیا دنی کیونکہ زلیل ازشہ دل بندی بدنیا دنی زلیل دنیا سے کس واسطے دل لگائے جائے چون جاوید درو بودنی جبکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے ایک مرنہ زاہر خدرہ میار میار اے فقیر اے فقیر اپنی ظاہری زیب و زینت کا زیادہ خیال نہ کر تاکہ گردد باطلد بدر منید تاکہ تیرا باطل روشن چاند کی طرح ہو جائے تعلیم ہر سورج زیب میباش ہر دل آویش شکل کا طلب گار نہ ہو در ہوائی اطلس و دیب میباش اطلس اور دیب یہ رشمی کپڑوں کہتے ہیں قسم میرے رشمی کپڑوں کی تو زندگی چاہیے تو فنا فل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے خرقہ پشمینہ را بردوش کن اونی موٹا نباس کانے پر ڈال تو یہ پہلے زمانے میں صوفیہ کا نباس ہوتا تھا جو عمرہ ہوتے تھے وہ رشم کے بلکل دویز اور باری کپڑے پہندے تھے تو اس کے مقاوض صوفیہ نے دنیا سے ربودی کے ظاہر کے لئے وہ صوفیہ اور درویش لوگ موٹا موٹا کپڑا کپڑا یہ اس زمانے شعار ہویا جتنے درویش ہوتے تھے وہ موٹا کپڑا 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 شرمت ازنا مرادی نوش کن دنیا مقاسد سے پہلو تہی کا شرمت پی لے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے اے در بر می کنی پشمین را پاک ساز اسکین اول سین را کہہ رہے حضر اب تنہیں یہ تھان لیا ہے کہ ہم دنیا سے برغبت کو تنہیں تھان لیا ہے دنیا سے محبت کو نکال کہ درویش بننا چاہتا تو اسری موٹے لباس پہننے سے موٹا کپڑا پہننے سے نہیں ہو جائے گا اے دربر می کنی پشمین را اے اونی موٹے لباس کو بغل میں رکھنے والے پاک ساز اسکین اول سین را اول سین کو کین اور عدوات سے پاک کو ساف کر پہلے اپنے دل کو ساف کر اور اس کے بعد پھر اس باب میں آ اس میدان میں آ درویشوں کے میدان میں آ جا تو آنیس پہلے دل کو پاک کر گر ہمیں خواہی نصیب از آخرت اگر تو آخرت کے کچھ حصے کا طلب گار ہے تو دنیاوی زندگی میں فرق خال عباس اتار دے بے تکلیف باش و آرائش مجو تکلیف سبت اور زیب و حسینت کی دست جونہ کر یہ صحابہ زندگی تھی کان اقل تکلیف بہت کم تکلیف ہوتی تکلیف زندگی ہوتی تھی اور لوگ سے ملن تکلیف سے خالی ہوتا تکلیف راحت گیر و آسائش مجو راحت و آرام اور دنیوی عائش کو چھوڑ دے مت تلاش کر یعنی چھوڑ دے در برد گو کس بات نیکو میباش تجھے اگر چھے لباس فاقرہ مئسر ہو ور برد گو کس بات نیکو یعنی لباس فاقرہ در ہی پڑتے در برد در برد گو کس بتے نیکو تجھے اگرچہ لباس فاقرہ مئسر ہو میباش تو مت پہن زیر پہل جامع خوبت گو میباش تیرے پاس اگرچہ عمدہ ترین کپڑا موجود ہو پھر بھی میباش مت اس کو زیبتن کر مت پہن خمچ صوفی در نباس صوف باش صوفی کی طرح انہی لباس اختیار کر در صفت خدا موصور باش صفات ربانی سے مشابہ اختیار مثلا صفات ربانی کیا ہے انہی لگے صفات کیا ہے ان صفات میں سے ایک صفات معاف کرنا بردواری اختیار کرنا تو ان صفات کو اپنے اندر اختیار کر تیرے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو اس کو معاف کر دے مرد رہرہ بوریہ قانی بود قانی بود کہنے سلوک کو تصورت کی راہ میں چلنے والے کیلئے بوریہ زعا کے فشتس آقبت بالی بود تو مرد رہرہ یہ رہ رہ کے معنی میں اور راہ سے راہ تصورت مراد تو کہنے مرد رہرہ سلوک اور تصورت کی راہ میں چلنے والے کے لئے بوریہ قانی بود بوریہ بھی قانی ہوتا زعا کے خشتس آقبت بالی بود اس لئے آخر کا اوٹوں کا سرحانہ قبر میں ملتا ہے تو اس لئے زیادہ لپس پہننے بھی ساتھ کی تیار کرنی چاہیے اور سونے کے لئے بھی سادہ بستر اختیار کرنے چاہیے تو آگے ہے مرد رہرہ مرد رہرہ بود دنیا سو نیست سود نیست مرد رہرہ بود دنیا سود نیست سلوک اور تصورب کے راہ میں چلنے والے کے واسطے دنیا کا ہونا بے فائدہ ہے ورد رہ 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 بود دنیا سود نیست سلوک اور تصورب کے راہ میں چلنے والے کے واسطے دنیا کا ہونا یہ بے فائدہ ہے ہر گلشت اندیشہ نابود نیست اس لئے کہ جاتے رہنے کا خطرہ مال و دولت ہے اگر اس پاس چوری ہو جائے یا کہ زائے ہو جائے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر مال و دولت اکھرزانہ ہو اور ان کے پاس سے ختم ہو جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں اس لئے کہ ان کے دنیا کو محبت نہیں ہوتا شیخ عبدالقادر جیانس یام تلالے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے علیم کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے بس انہا لیللہ و انہا لیلہ و انہا لیلہ انہا لیلہ اور پھر تھوڑے در کے بعد ویٹے تصریف پڑھ لیتے تھوڑے در کے بعد کس نے آکر پھر خبست انہوں نے کہا الحمدلی انہوں نے ان کے عمل اور چہرے سے کوئی فرق نہیں ہو کسی نے اسے پوچھے حضرت کیا ماملہ انہوں نے کہا میرا اپنا جہاز کے اندر تجارت کے مال جا رہا تھا تو اس آدمی نے آکھا مجھے خبر دی کہ جہاز مال جا رہا تھا جہاز غرف ہو گیا ڈو گیا آپ کے سارا مال تجارت سب ختم ہو گیا زائے ہو گیا میرے دل کے کوئی سمجھ مام انہا لیلہ نے رحی ملی تھی وہ جہاز آپ کا جہاز نہیں دعا نہیں گھڑک ہوا ہے تو میں نے اس پر اللہ کا شکریہ دیا تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی کوئی خدرت نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کا دنیا کا ختم بھی ہو جائے تو کوئی ان پر احسن نہیں پڑتا